بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل ہیلڈی فوڈز ویلکم ٹو ہیلڈی فوڈز ایٹ ہیلڈی لیو ہیلڈی آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے کے ٹی کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں ماربل ٹی کیک بنانا بہت ہی آسان ہے اور سب کا فیورٹ ہوتا ہے آپ اس کو ناشتے میں بنا کر کھا سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور بچوں کو سکول کے لیے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں چوکلیٹ کا یوز ہوتا ہے بچوں کی بہت فیورٹ ہوتی ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ نے اس میں مس نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں چینل جی بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں چار انڈے لیے میں نے ایک کپ میتا سٹینڈڈ کپ ایک کپ میرے پاس ہے پاوڈر شوگر چینل کو بلینڈر میں ڈال کے پاوڈر بنا لے ٹھیک ہے ہاف کپ میرے پاس ہے کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون میرے پاس ہے کوکو پاوڈر یعنی کے چوکلیٹ پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باول میں لیا ہے میں نے چار انڈے ٹھیک ہے اس میں ڈال دوں گے پاوڈر شوگر اور اس کو بیٹ کروں گے فل سپیڈ پہ آٹھ سے دس منٹ جب تک کہ یہ کریمی فارم میں نہیں آجاتا بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سٹیپ بائ سٹیپ آپ کو بنانا سکھاؤں گی تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ اس میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے آٹھ سے دس منٹ اس کو میں بیٹ کروں گی پھر آپ کو بکھاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی آٹھ سے دس منٹ اس کو میں نے بیٹ کیا یہ کیمی فارم میں آ چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ہاف کپ آئل دال دوں گی اور اس کو اگین بیٹ کروں گی دو سے تین منٹ میڈیوم سپیڈ پہ آپ اس کو ہینڈ ویسک کی حلپ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن رزلٹ سیم آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ سیٹ ہو چکا ہے ایک سٹینر لوں گی میں میڈا ڈال دوں گی اس میں بیکنگ پاوڈر ڈال دوں گی اور اس کو چھان لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میڈا اور بیکنگ پاوڈر کو ہم نے چھان لیا ہے اب بالکل سوفٹ سوفٹ سمودھ سمودھ ہاتھوں سے ہم اس کو مکس کریں گے اور سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ کنسیسٹینسی ہونی چاہیے اتنا سمودھ ہمارا بیٹر ہونا چاہیے اگر آپ کا بیٹر تھک ہو جاتے تو آپ اس میں 1 یا 2 ٹیبل سپون کے قریب ملک ایڈ کر سکتے ہیں ملک آپ کا روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے یہ بیکنگ ٹپس ہوتی ہیں اور جو آپ بیکنگ کے لئے انڈے یوز کرتے ہیں کائنڈلی وہ بھی آپ نے روم ٹیمپریچر پہ یوز کرنے فریج والے تھنڈے انڈے اس میں یوز نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لئے ایک چھوٹا سا باول اس میں ہم 1 کپ کے قریب بیٹر نکال لیں گے سپریٹ کر لیں گے تھوڑا سا بس ٹھیک ہو گیا اور اس بیٹر میں ہم مکس کر دیں گے اپنا چوکلیٹ پاوڈر اور اس کو ویسک کے ہلپ سے مکس کر لیں گے اور سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لیں گے ٹی کیک مولٹ آئلنگ کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کے سائز کا بٹر پیپر میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں لگا دیں گے دوبارہ آئل ڈال دیں گے اگین گریس کریں گے اسے آئل سے اور پھر چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ سمپل آئل آئلنگ کر کے میدہ بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی کام چل جائے گا ٹھیک ہے اس میں لائر مان ریم یہ جو باؤل میں ہمارے پاس بیٹر رہے اس میں سے ہم حاف اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اور حاف ہم رہنے دیں گے پھر چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف چوکلیٹ والا بیٹر ہے جی وہ اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے سینٹر میں یہ والا تھوڑا ہم نے تھکی رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور ڈال دیں گے بس اس میں لائر مان ریم اب اپنا سارا باؤل والا بیٹر ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا چمچے لائے لیں گے تاکہ چوکلیٹ والی سائیڈ ہمیں نظر نہ آئے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا سارا چینے جی ہم اگین یہ والا بیٹر جو ہے اس طریقے سے اوپر سارا ہی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جتنا ہم نے بچایا ہوا تھا یہ دیکھئے اب اس میں میں آپ کو ایک بہت اہم سٹپ بتانا چاہ رہی ہوں جس کا اپنے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرمان ریم اس کو تھوڑا ٹیپ کر لیں گے اور کوئی بھی آپ سپون لے سکتے ہیں سپون کی بیک سائٹ سے ہم اس طریقے سے اس کو زگ زگ کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے بہت اچھا سا ڈیزائن بن جاتا ہے چلیں جی اب چلتے ہیں بیکنگ کی طرف بسم اللہ الرمان رہیم پتیلے کو پہلے ہی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ بھی بیکنگ ٹپس ہوتی ہیں یہ دیکھئے جی دس منٹ پہلے اس کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں میں نے سٹینڈ رکھا ہے آپ کے پاس اگر سٹینڈ آویلیبل نہیں ہے تو آپ سیمپل سلور یا سٹیل کی کٹوری یا پلیٹ ٹائپ چیز بھی تھالی ٹائپ چیز بھی اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرمان رہیم بہت ہی احتیاط سے اب ہم اس میں رکھ دیں گے جی اپنا بیٹر اس کو کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لئے اس کو میں نے پری ہیٹ کیا تھا اور اس کو ہم بیک کریں گے تیس سے چالیس منٹ لو فلیم پہ ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرمان رہیم چالیس منٹ ہو چکے ہیں تقریبا اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کیک کتنا زبردست بیک ہوئا ہے سٹیک ڈالیں گے اس طریقے سے سینٹر میں اور یہ دیکھئے کیک کو ہمیشہ سینٹر سے چیک کرتے ہیں کیونکہ سینٹر سے یہ لیٹ بیک ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں نکال لوں گی روم ٹیمپریچر پہ آنے دوں گی پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک بسم اللہ الرمان رہیم کیک ہمارا روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے بسم اللہ الرمان رہیم ہم اس کی سائیڈز لوس کر لیں گے اس طریقے سے کسی بھی نائف کی help سے چلیں جی اب اس کو میں نکال لوں گی بسم اللہ الرمان رہیم اب میں اس کا بٹر پیپر ریمووو کروں گی یہ دیکھئے جی اب میں اس کو کر لوں گی سیدھا اور اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ اپنی مرضی سے آپ نے جو سائز رکھنا ہے پیس کا اس طریقے سے آپ یہ دیکھئے ایسے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اسی طریقے سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی بسم اللہ الرمان رہیم میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھئے جی کتنا زبردر سا ماربل کیک ہمارا بیک ہوا ہے یہ دیکھئے سوفٹ اور سپونج اور بہت ہی سوفٹ یہ دیکھئے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے بھی ریکرسٹ ہے کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ